عمران خان کو ایک کرکٹر کی روپ میں تو سب ہی جانتے ہیں لیکن اب وہ ایک رائٹر بھی ہیں کیونکہ حالی میں ان کی ایک آٹو بائیگرفی چھپی ہے نام ہے عمران ابھی کچھ دن پہلے وہ ہمارے سٹوڈیو میں آئے تو کرشن گول نے ان سے بات سیت کی عمران عام طور سے جب کوئی اپنی بھائیو گرافی لکھتا ہے تو جب وہ اپنے کیریئر کے آخر میں پہنچ جاتے ہیں ریٹائر ہونے لگتے ہیں تب لکھتے ہیں آپ نے تو ابھی بلکل پیک پہ ہیں آپ نے یہ کیسے سوچا ہوتی ہے وہ زیادہ دیر تک تو نہیں رہتی اور ہو سکتا ہے کہ میں ریٹائر ہونے والا ہوں اس میں کوئی تیز بولر کے لیے جس طرح کی مجھے انجری ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک نہ ہو پوری تا اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کتاب میں آپ نے اپنے بارے میں کچھ کم لکھا ہے لیکن جو آپ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں اس کا ذکر بہت ہے کتاب میں زیادہ میری کوشش یہی رہی ہے کہ جو میری ایکسپیرنسز ہوئے کرکٹ میں اور جو میرے خیالات ہیں دوسرے پلیئرز کے مطالق اور جس طرح پاکستان میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے کوشش یہی رہی ہے کہ اس کے اوپر زیادہ لکھوں اور آپ نے جو اپنے بارے میں آخر میں تھوڑا بہت لکھا ہے اس میں پلے بوائی ایمیج جو آپ کو دیا ہے یہاں کے پریس میں اس کے بارے میں جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ صحیح ہے؟ بالکل جی میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ایک کرکٹر سمجھا ہے اور کبھی ایسا نہیں محسوس کیا کہ میں کوئی پلے بوائی ہوں یا جس طرح بھی کہ نائٹ کلپز میں ساری رات گزارتا ہوں نہ میں شراب نہ سگر تو پیتا نہیں ہوں اور اپنے آپ کو ہمیشہ ایک بہت ہارڈ ورکنگ کرکٹر سمجھا ہے اور آپ نے دنیا بھر میں کرکٹ کھیلی ہے بیسٹ انڈیز ہندوستان پاکستان یہاں آپ نے دوسرے ملکوں میں کیا رویہ دیکھا اپنی طرف اور کرکٹ کی طرف سب سے زیادہ جو کرکٹ میں نے انجوائی کی دنیا میں وہ آسٹریلیا میں وہ اس لیے کہ وہاں جو پلینگ کنڈیشنز کہتے ہیں جو جس طرح کی وہاں پیچز ہیں گراؤنڈز، کراوڈ سب سے زیادہ کرکٹ کے لیے اچھی کنڈیشنز میں نے آسٹریلیا میں دیکھی انڈیا میں جو ہماری ایک سیریز ہوئی تھی وہ مجھے بہت پسند آئی وہاں کا جو کراوڈ کا رویہ تھا اور جس طرح کی وہاں سٹیڈیمز اور جس طرح کی وہاں کرکٹ کو سپورٹ دی جاتی ہے اور انگلستان میں یہاں بھی کرکٹ ٹھیک ہے ویسٹ انڈیز میں یہ کہوں گا کہ پلینگ کنڈیشنز اتنی اچھی نہیں تھیں جتنی شاید آسٹریلیا میں ہیں لیکن ہر ایک ملک میں فرق ایکسپیرینسز ہیں اور وہی میں نے کتاب میں یہی لکھا ہے اخبار والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ بڑے اکھر نزاج ایروگنٹ جو انہوں نے گریزی میں لگ دیا ہے اس میں کہاں تک سچائیہ آپ سمجھتے ہیں آپ ایروگنٹ ہیں میں نے تو اپنے آپ کو کبھی ایروگنٹ نہیں سمجھا شاید شروع میں جب انسان کو دنیا کا نہیں پتا ہوتا ہے جیسے میں نے کتاب میں لکھا ہے جب شروع میں میں انگلن آیا تھا تو شاید تب کہہ سکتا ہوں اپنے آپ کو ایروگنٹ لیکن میں اپنے آپ کو ہمیشہ یہی شاید یہ کہہ لیں کہ مجھے شاید قسم کا انسان زیادہ ہوں میں زیادہ کراؤڈ کے اندر مجھے جھجک کافی ہے لیکن ایروگنٹ کبھی نہیں سمجھا اپنے آپ کو لیکن اپنے ملکوں میں تو جو کراؤڈ ہے اپنے ملکوں سے مطلب ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں خاص طور سے وہ تو اکثر پیچ پین ویٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو تو عادی ہونا چاہیے ان سب باتوں پر نہیں جی یہ ایک چیز کے اوپر جو یہ کہہ لیں کہ میں اسے پوائنٹ آف پرنسپل سمجھتا ہوں کہ جب لوگ میچ ڈسرپٹ کرتے ہیں یا پیچ کے اوپر بھاگ آتے ہیں میرے خیال میں اس چیز کو پلیرز کا یہ یہ رائٹ ہے کہ ان لوگوں کو اس چیز سے روکیں اور یہ انکاریج نہ کی جائے اور میں ہمیشہ یہی کوشش کیا ہے کہ جو اگر کوئی پیچ کے پر بھاگ آتا ہے انسان تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اسے سخت طرح پیش آؤں لیکن کئی اسے کئی پیس کے سیکشن نے اسے اس طرح لکھایا جیسے کہ میں بہت مغرور ہوں اور شاید اس لئے میں لوگوں سے میرا برطاوہ ٹھیک نہیں جو پیچ کے پر بھاگ آتے ہیں میں تو یہ سمجھ دا ہوں کہ میری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ کیا ارادیں ہیں کب تک اور پیکٹ کھیلیں گے یہ کہنا تو بہت مشکل ہے جیسے میں نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ میری کوشش تو میں تو اپنے آپ کو سمجھ جاتا ہے جب تیس سال کا ہوں گا تو میں کرکٹ چھوڑ دوں گا لیکن اب میں آپ کو اپنی پیک پر سمجھتا ہوں اور جب تک کہ میں اس پیک کو مینٹین کر سکتا ہوں تب تک میں کرکٹ کھیلوں گا اب یہ کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے جب میری ٹانگ ٹھیک ہو پوری طرح تو میں شاید اتنی اچھی تھا بولنگ نہ کر سکتا ہوں اور پہ جو آپ کی باقی زندگی ہے اس میں شاید آپ ایک اور کتاب لکھیں امران بولیم ٹو ابھی تک تو نہیں سوچا جی لگن کیا پتہ امران بہت بہت شکریہ موسیقی